اسلام علیکم وآلہ وسلم علیکم اپنے نئے پروریم کے ساتھ ناظرین 26 اینی ترمیم کی حوالے سے ایک اور مصفدہ آج مندریام پہ آیا ہے اور یہ مصفدہ نون لیگ یعنی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ پارلیمانی کومیٹی کے سامنے پیش ہوا اس مصفدے کو دیکھ کے آپ یعنی یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فیڈرل کاؤسفیٹنل کورٹ جو ایک نئی عدالت بن رہی تھی اور اٹھا سٹھ سال ایج رکھی جا رہی تھی وہ نہیں ہو رہا لیکن ایک کانسٹویشنل ڈیویزن یعنی کانسٹویشنل بینچ بنے گا اور بینچ کو پائنٹ کرے گا جونیشل کمیشن جونیشل کمیشن میں پانچ سپریم پورٹ کے ججز ہوں گے اٹانی جنرل ہوں گے لاو مشتر ہوں گے اور دو سینیٹر ہوں گے دو نیچلس ہمڈی کے ممبر ہوں گے اور وہ کانسٹویشنل بینچ بنائیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو یعنی یہ جڑیشری ایک ٹریک آٹمی آف پرنسپل ہے سپریشن آف پاورز کا ایک پرنسپل ہے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جج اپوائنٹ کھا جاتا تھا کہ اگزیکٹیو کے ذریعے ہوں گے اس دفعہ اگزیکٹیو کی سائیڈ سے یہ موگ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ڈے ٹو ڈے افیر ہیں ان میں بھی اسی طرح معاملات جو وہ سنبھالنے شروع کی ہیں آپ نے دیکھا کہ پہلے پریکٹس ان پیجر ایکٹ آیا جس میں تین ججز کو کھا گیا کہ جی وہ بینچ بنائیں گے پھر اس میں تبدیلی کی کہ کاری فائزہ صاحب نے جس طرح جسمونی بختر کو نکالا اب ایک اور کام ہونے جالا ہے کہ اس دفعہ اگزیکٹیو کے ممبر پارلیمنٹ کے ممبر وہ بھی بیٹھ کے بینچ بنائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں اس سے پلوریزیشن اور بڑھے گی اور یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی ماضی میں ججز میں اخلاف رہے تھے لیکن اس اخلاف کی وجہ سے ادلیہ بہت کمزور ہوئی تو اس کا فائدہ اگزیکٹیو موجودہ جو ہے وہ اٹھا رہی ہے اور اب جو ہے وہ اس اگزیکٹیو نے اپنے بھی جو ادلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ جو منصوبہ آیا ہے اس ہر منصوبے میں ان کا رول ہے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسر قاضی فائزہ جنہوں نے اس نظام کے لیے بے پناہ خدمات سانجام دیئے ہیں ان کے لیے پہلے یہ تھا کہ جی چیف جسر قاضی جو ٹینور ہے وہ تین سال کر دیا جائے تو قائد صاحب بھی اس میں تین سال گزاریں گے پھر کہا گیا کہ جی ہر جج کو سپیری جڈیری کے دو دو یا تین سال بڑھا دیا جائے مخصوص نشیصوں میں یہ پلان جو ناکام ہوا اس ہی ٹین نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ ملے گی مال غریمت والی اس کے بعد پھر پلان ہوا کہ جی اب ایک نئی فیڈل کاؤشنی کورٹ بنائی جائے گی جس میں جو جج ہیں وہ وزیراعظم اور وزیراعظم کی مشاورت سے چیف جسر اپوائنٹ کریں گے اٹھاسر سال ریٹائرمنٹ ایج ہوگی فیڈل کاؤشنی کورٹ کے جج کی اور دوسرے جو جج ہیں وہ جو جیف جسر بن جائے گا اس کے ساتھ مل کے حکومت یعنی پرائم میسٹر کریں گے تو وہ دل اگر آتا کہ فیڈل کاؤشنی کورٹ جو کا ایڈیا ہے وہ ہے کہ قاضی فیصد صاحب کو وہاں جو وہ بیجے جائے لیکن وہ فیڈل کاؤشنی کورٹ بھی ڈراپ ہو گئی اب نیا آیا ہے کاؤشنی کورٹ کی بات ہو رہی ہے اب جو منانف حضر امان نے کاؤشنی کورٹ کی بات کی تھی وہ یہ تھا کہ سینئر موس پانچ کا کاؤشنی کورٹ یا یہ ہو کہ ہر صوبے کی رپسنٹیشن سینئر پونی چاہ جو یہاں جو کاؤشنی کورٹ بن جوڈیشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے تو اب یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن کا علاق جب بھی کوئی کیس آئے گا تو اس میں ہوگا معاملہ اور اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے حکومت کی اپنی پریٹی ہوگی اٹانی جنل نامشتر کی کن ججوں پر بینچ بنایا جائے ججز کی ہوگی جو پارلیمنٹیرین ہے ان کی بھی ہوگی تیرہ رکنی یہ کمیشن ہے تو چھ ساتھ سے فیصلہ ہو جائے گا کہ جی فلاں بینچ ہے ادھر سے پرولیزیشن شروع ہو جائے گی جب اٹانی جنل نامشتر کسی جج سے محالفت کرتے ہیں اور وہ پھر بھی اپنیٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں سے مسائر شروع ہو جائیں گے تو یہ جوڈیشن کمیشن میں وارٹنگ کے ذریعے جو فیصلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے بینچ کا بینچ کا فیصلہ خود جوڈیشنی کرتی یہ کیا کہ جی بینچ جو ہے کانسیشنل بینچ جو میبی چھ مہینے کے لیے ہو یہ سال کے لیے تو وہ اس کو بنا دیا جائے تھرہو کمیشن کے ذریعے خیر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ساری جو امنٹمنٹ ہے ان میں بہت زیادہ انڈیپنس اور جریحی کمپرمائز ہوگی لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ جی سبر کر لیں گے اگر جس منصور لی شاہ کا نوٹفکیشن کر دے حکومت اب نوٹفکیشن کی حوالے سے یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہاں جو کہ چیف جسس کی جو تقردی ہے وہ پینل کرے گا پینل سے ہوگی پینل تین ججز کا ہوگا سینئر موسکہ اب قاضی فیصل صاحب جسس منیب اختر اور جسس یائی افردی اور بارہ رکنی جو ہے وہ سپیشل کمیٹی بنے گی وہ اس پر ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان تین میں سے کہ کون چیف جسس ہوں اب جو ان لیٹر سے لاد آ رہی ہیں کہ جسس یائی افردی کے حوالے سے ایکٹیو ہے حکومت کا ایک دڑا جو تقدور دڑا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جسس یائی افردی ٹھیک ہوں گے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو کسی طرح بھی اپروچبل نہیں ہیں وہ تو اپنی فیملی کے لوگوں سے یہ نہیں اتناب کرتے ہیں دوستوں سے تو جسس یائی افردی کو اس طرح چیف جسس صاحب اکتان جنہی وہ یہ جو ہے میرے خلال ہے کہ حکومت خود ہی اس پر دیکھے گی یہ اول تو یہ ہے کہ یائی افردی صاحب کیا یہ عوضہ لے لیں گے اور نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر حکومت کے لیے کیا ہوگا کہ وہ دو چیف جسس صاحب پائنٹ کرے گا یا وہ پھر آگے سے ہوں گا کیونکہ یائی افردی صاحب جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پکپن سے تعلق اکٹھ ہے جس سے منصور علی شاہ کے ساتھ اور ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یعنی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ تو میرا نہیں شیال کہ وہ جو جائی افردی صاحب میں بھی وہ اس معاملے کو ادھا سنبھالیں لیکن یہ ہے کہ اینی ترمیم ہے جی وہ ہوگی لیکن دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جائی افردی صاحب کو چیف جسس بنانے کا کہ تاکہ منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر ریزائن کر دیں یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ اخلاف کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کسی وکیل سے پوچھیں جو بڑے جورس اس وقت جو وکیل ہیں پاکستان ایون نون لیگ کے وکیلوں سے پوچھ لیں منصور اوان صاحب سے پوچھ لیں اٹانی جنر سے آزم نزی تارڈ صاحب سے کوئی کہ ان کا کریمنل سائٹ پہ ان سے پوچھ پاکستان میں دو بڑے جج جن پہ بہت زیادہ جن کی ہے معاملہ کہ جی بہت ان کا رسپیکٹ ہے تو وہ جس منصور علی شاہ اور جس منیب اختر ان کو یہ مجودہ حکومت ریزائن کروانا چاہ رہی ہے تو انتہائی افسوس ناک ہے علیہ کے ساتھ تو کوئی بھلا نہیں کہے جا رہا اور یہ یاد رکھیں یہ جو منصوبہ بن رہا ہے یہ کوئی رفاہم کا منصوبہ نہیں ہے یہ علیہ کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ ہے کہ جو فارم فوری سیمن سے حکومت بنائی ہے اس کو روکنا ہے عمران خان کے حوالے سے موو ہے اس کو روکنا ہے اس کے لیے ایک ایسی علیہ چاہیے جو بالکل کسی طرح بے ضرر وہ نوٹس نہ لے اب چیف جسز قاضی فیصہ جو ہیں وہ جتنا اس علیہ کو کمسور کرنا تھا وہ تو کر گئے اور اب جا بھی رہے ہیں اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتے تو پھر یہ تھا کہ لیکن اور جو کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ بھی پوری کر دیتے یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا بہت زیادہ تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت یہ کر رہی ہے اس میں آئینی ترمیم سے پینل کے ذریعے چیف جسز کی تقریبی جب کانسوشنل بینچ بن جائے گا اپنے ہر چیز کنٹرول ہوگی حکومت کی اور اس میں اپنا حصہ بھی لے لیا بینچ بنانے میں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ چیف جسز کے جیسے منصور علی شاہ کو اگنور کریں گے تو کیا لور جلیشی میں کوئی ریکشن آئے گا بزری بات ہے کمزور ریکشن یہ ہوگا کہ اندر سے دل سے برا سمجھیں گے اور کیا خیال ہے کہ یہ جو کیسز آئیں گے حکومت کے لوگ جیسے ان کو کوئی سپیر کریں گے اس معاملے میں کہ جس طرح سے اس موجودہ نظام نے علیہ کو کمزور کی ہے یہ بڑا ہی جب ان کو موقع ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بڑا ہی یعنی ایک زیادتی ہو رہی ہے انسٹویشن کے ساتھ اور افسوسناک صورتی حالی ہے کہ اس انسٹویشن کے ساتھ زیادتی جنہوں نے کی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ پینچنیں کھا رہے ہیں ان میں سے وہ جاج ہیں جنہوں نے چیف جسس کے دور میں پارلیمنٹ کی پاورز کو انکروش کیا اگزیکٹیو کیا وہ تو سارے چلے گئے اس وقت وکٹم کون ہے منصور علی شاہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے رہے پریکٹس ان پوجر ایکٹ میں ان کا دیکھیں حسلہ نیبلہ آمنڈمنٹ میں دیکھیں ان کو تو یہ صلاح مل رہا ہے نا کہ انہوں نے انڈیپینڈس آجوریشری کے لیے جسس قاضی فیصہ کو بچانے میں ہر وہ کام کیا آخری حد تک گئے بلکہ لیکن ان کو بدلے میں کیا ملا بدلے میں یہ ملا کہ یہاں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی کو بنا دیں منصور علی شاہ کو نہ بنا دیں within institution بھی ان کے خلاف ان کے قاغذ خراب کیے گئے ایک پورا محول بنایا گیا اور بڑا اس پہ خوشی ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں ہم تو نہیں ہوئی ہے لیکن منصور علی شاہ بھی نہیں ہوئی ہے علیکہ یہ بات نہیں تھی منصور علی شاہ جو ہیں وہ انہوں نے بڑا یعنی جو مشکل ٹائم پہ کسی کو کرسپورڈ کیا تو کئی ٹائم تھا جب منصور علی شاہ پہ بھی مشکلات تھی تو وہ اس پہ کرتے لیکن یہ ہر ایک کا اس طرح کا سین نہیں ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انحالات میں کوئی یعنی کھڑا رہے تو خیر وہ چیز ہے منصور علی شاہ اگر اگر اگنور سپرسیڈ ہوتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز اپنے ہیں میرا خیال ہے کہ بار مخلف بار کی طرف سے ان کو انیویٹیشن آگی کہ جی وہ خطاب کریں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ جو خطاب ہوں گے زیری بات ہے ان میں بہت سے سوالات اٹھیں گے وہ مقتدرہ کے حوالے سے مقلات اگریریں کریں گے تو یہ معاملہ اب چلتا رہے گا میرا خیال ہے کہ اگر ان پاورز کو ریگولیٹ کر گیا اب ایک چیز جست بھی حضم نہیں ہو رہا تو پھر کیا یعنی پھر کیا ہوگا کہ جی اگر آپ اتنا زیادہ چیز کر رہے ہیں اور یا یا فریدی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بہت بلندر کرے گی یہ نہیں ہے کہ وہ جب وہ اس معاملات میں وہ بالکل آئیسولیٹ ہو جائیں گے یہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہائیلی انڈیپنڈنٹ ہے تو انڈیپنڈنٹ جیج جو ہے وہ کترہ اس وجہ سے کہ جی وہ ان کا نام لیا تو کوئی محالفت نہیں کر گا اس میں کوئی شک نہیں گئی یا یہ صاحب کی جو کنڈکٹ ہے اور ان کی جو بھی اس پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا یہ ہوگا کہ جی منصور علی شاہ کو کیوں گنور کیا گیا منی بختر کو کیوں گنور کیا گیا اور اب یہ بات ہو رہی ہے جی کہ ان کو ریزائن کریں میرا نہیں خیال کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے ان ججز کو اندر بیٹھ کے جو وہ بات کرنی چاہیے مناسب ٹائم کا ویڈ کرنا چاہیے مناسب ٹائم بہت ضروری ہے اس سیاست میں اور جب اس قسم کی لڑائی ہوتی اگزیکٹیو اور جوڈیشی اور پارلیمنٹ تو ان میں ٹائم بڑی میٹر کرتی ہے کہ کونسی چیز کس ٹائم پہ کرنی ہے یہ بڑا امپورٹر ہے اب یہ ہے کہ جو قاضی فیضی صاحب کے بعد جو حالات بن گئے ہیں اس میں تو فیڈل کانسی کوٹ چلی جائے اور قاضی صاحب نہ آئے پھر بھی بڑی اتمین بخش صورتحال ہے کہ یہ کسی نہ کسی ٹائم پہ تو یہ چیز نفاس ہوں گے لیکن کاری صاحب ہوتے تو بڑا مشکل تھا یہ چیز ریوارس ہونا اب بہت زیادہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اسٹوشن کمزور ہے تو ان ججز کو بھی ریزائن کروا دیں میرے خیال ہے کہ ان ججز منظور علی شاہ اور جس منیب اختر کو اگر کیا جاتے اگر کیا جاتے کیونکہ حالات جو ہیں جو ایسے صورتحال بن رہی ہے اس پر مشکل بھی ہے تو ان کو سسٹم میں رہ کے مقابلہ کرنا ہوگا اور اپنا پورا یعنی یہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے جہا وہ ایک محول کیا انتظار کرنا ہوگا اور ماضی میں بھی کہتے ہیں کہ جس اجمل میاں ان کو جب سپرسیڈ کیا گیا تو وہ انہوں نے ویڈ کیا اور آخر میں پھر وہ چیف جس بنے ہیں تو یہ بات جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے روز چینج ہوتے تو ریزائن والی صورتحال نہیں ہے لیکن جو امنٹمنٹ ہیں واضح طور پر علیوں کو کنٹرول کرنے کا منصوب ہے اب بات آتی ہے کہ کیا یہ امنٹمنٹ ہو پائے گی کیونکہ حکومت بڑی ڈیٹرمنٹ ہے اور آج کے الاس بھی طلب ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بل ٹیبل بھی ہو جائیں گے مولانا فضل ایمان نے ابھی پی ٹی آئی کے لگیشن سے بات کی ہے ملاقات کی ہے اور پھر انہوں نے پریس کنفرس کی اور انہوں نے حکومت کو فارننگ دی کہ یہ جو جس طریقے سے کرسی ویکشن سے اب ہمارے بندوں کو ڈرہ دھمکا کے پورے کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور انہوں نے تو یہ تک کہا کہ بنباشی کا جواب بنباشی سے ہوگا تو واضح طور پر مولانا فضل ایمان کی طرف سے یہ بات ہے اور اب مولانا فضل ایمان جو پوزیشن لے چکے ہیں پی ٹی آئی میں بھی ایک بڑا ہے معاملہ کہ جی اگر میرا خیالہ پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو مولانا فضل ایمان اگر اس امینڈمنٹ میں ناشریک ہوں اور ان کے بندے ٹوڑ لیے جائیں تو مولانا صاحب اس پر ایکٹیو ہوں گے اور وہ مزید حکومت کے حوالے سے اگریسیو اسٹائل قسم کا محول بن جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے بھرکب جو نمبر کی بات ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مولانا فضل ایمان کے بغیر ہم ٹو تھرڈ کمپلیٹ کریں مولانا صاحب کے بتایا جا رہا ہے دو یا تین لوگوں سے رابطے میں نے پہلی بتایا تھا کہ ہیں وہ ٹوٹیں گے وہ وارڈ دیں گے اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو اب نئی لیٹس اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ یہ کہ دو یا تین سینٹر پی ٹی آئی کے اندر ایک سرکردہ ایک یعنی سینئر افیشل نے کنفرم کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں تو دو یا تین سینٹرز ہمارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹوٹ چکے ہیں تو بغیر یہ لگ رہا ہے کہ محول یہ بنایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کے بغیر امنمنٹ کی جائے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سسٹین کرنا کہ جی مولانا صاحب کے بغیر آپ یعنی امنمنٹ کریں اور بندے پورے کریں لیکن یاد رکھیں کہ یہ کورسی ویکشن اور ڈو پراسس جب فالو نہیں ہوتا تو اس کا انیام بھی کوئی بہتر نہیں ہوتا آپ نے عمران خان کو سزائیں دیں تین لیکن وہ ساری سسپنڈ ہو گئی اکوٹل بھی ہو گئی سائفر میں جو سٹرانگ کیس سب اس سے اب واضح ہو سکتا ہے کہ یہی چیز جو اگر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف آپ نے سزائیں دیں وہ ان میں ان کا کوئی جان نہیں اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو ان کو زمانت ہو سکتی ہے جو وہ پبند ہو سب میں زمانتیں ہو چکی ہیں تو یہ جو ابھی اس ٹیم پہ جو آئینی ترمیم کی جارہی ہے اور ڈیو پروسس کو فالو نہیں کیا جارہا میرا خیال ہے کہ یہ بھی سسٹینبل نہیں ہوگی یہ ٹائم بینگ بھی میں بھی ججز جو ہیں وہ سٹریڈیجیکلی اس کو ریٹریو ہوں اور وہ ویٹ کریں کہ کسی ٹیم پہ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہو یا نون اور اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا پیپلز پارٹی یا جو ان کی آپس میں جب اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے لا مکر بتا رہے تھے کہ اس وقت جو حالات ہیں کہ کوئی بھی کام ہو جائے یہ نہیں مانا جائے گا بہت اگریسیو ہے سپریم پورٹ کے حوالے سے اس وقت پارلیمنٹ اور وہ ان چیزوں پہ اگریسیو ہے جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان ججز جو انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ دیا ان کا ان کا آگے سے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے جو ہے وہ یعنی کیا جا رہا ہے معاملات کو اس حوالے سے بہت زیادہ اچھی پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو رہی ہیں اب اطلاعات یہ ہیں کہ نمبر جو ہے جس رہا میں نے بتایا کہ پیٹی اے کے تین سینٹر پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کومیٹمنٹ دے چکے ہیں مولانا صاحب کے بندے بھی ٹوٹ رہے ہیں بندے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب پورے ہو چکے ہیں تقریبا یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بغیر بھی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ کچھ ایسی امینڈمنٹ ہے جس پہ مولانا صاحب ریزسٹ کر رہے ہیں تو مولانا صاحب کے بغیر اب یہ پرڈیکلی کتنا فائدہ ہوگا میرا خیال ہے کہ نقصان ہوگا اس حوالے سے اور امینڈمنٹ کی حوالے سے جو پکڑ دھکڑ کہ روز فوٹیجز چال رہی ہیں کسی کو اٹھا دیا کسی کی بیٹے کو اٹھا دیا کسی کی بیوی کو جس طرح کی رپورٹ ہوتی ہیں چیزیں یہ مناسب نہیں ہے یہ فیلال میں وہی بتا رہا تھا کہ سٹریڈیجک جیج ویٹ کریں گے کہ کسی ٹیم پہ ان کی آپس میں ہو معاملات تو پھر اس پہ نوٹس لیا جائے اور چیزیں فارم کے نام پہ ہو رہا ہے علاقہ یہ جوڈیشی کو کنٹرول کرنے کا مصوب ہے یہ ٹائم بینگ ہو سکتا ہے یہ پرمنٹ بڑا یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا وہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کبھی اہم علاقہ ہے وہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی مقصود نشست دوبارہ مال غنیمت سے ہٹ کے جو وہ دے دی جائیں اب الیکشن کمیشن یہ کام کرتا ہے تو سپریم کورٹ بھی میں بھی ایکٹیو ہو جائے سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان حالات میں کتنا غموش راج ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اس سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ نمبر اور پورے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ سارا کچھ کام ایک بغیر کسی وجہ کے اس عدلیوں کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ جو ہے اس میں ہماری بڑی پرانی سیاسی جماعتیں بھی استعمال ہو رہی ہیں اور ان چیزوں پہ ہو رہی ہیں جو ماضی میں جن کی جس حساب آنے کی اور وہ اس وقت گھر بیٹھے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کل بل ٹیبل ہوتے ہیں کانسیور امیڈمنٹ کے نیچنل اسمبلی میں یا سینٹ میں تو پھر کیا جنہی اس سے جو ہے وہ صورتحال بنتی ہے میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن اور لگ سکتا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے نوٹفیکشن کر دیں پھر یہ چیزیں امیڈمنٹ کریں لیکن بات یہ ہے کہ جب کام ہی صرف منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے تو پھر یہ چیزیں تو بڑی مشکل ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ابھی جنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ